عوض باللہ میں شیطانہ جیم بسم اللہ الرحمنی dear students, honorable parents, respectable viewers welcome to shahean riz academy رحمل پینڈی پاکستان viewers آج ہم آپ کے لئے بہت ہی امپارٹنٹ ویڈیو لے کر آئیں جس میں ہم آپ کو پڑھائیں گے انگلیش کی گرامر کے especially آج ہم جو ٹیسٹ پڑھ رہے ہیں اس میں آج ہمارا جو ٹیسٹ ہے that is the future perfect ٹیسٹ اس کو اردو میں کہتے ہیں fail مستقبل مکمل fail مستقبل مکمل جی اس میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے اس کی اردو پہچان انگریزی پہچان اس میں استعمال ہونے والے helping verbs ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اور اس کے علاوہ اس کی جو form of the verbs ہیں جس طرح ایک tense کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے کون سی استعمال ہوں گی اور اس کے علاوہ جو simple sentences ہیں future perfect کے ان کو ہم کیسے convert کر سکتے ہیں کسی interagitive sentence میں یا کسی negative sentence میں تو یہ ساری تفصیلات ہم اس میں آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اور آپ کو پڑھانے کی گوشت کریں گے سمجھانے کی گوشت کریں گے with examples اور formulas تاکہ آپ کو آسانی سے یہ tense سمجھ آ جائے تو ویڈیو میں اگرے سیگمنٹ میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ آنے والی جتنی بڑیوزیں آپ کو ملتی رہے ہیں جی جناب سب سے پہرے ہم دیکھتے ہیں tenses دین قسم کے present, past اور future آج ہم جو پڑھ چکے ہیں present کی ساری types پڑھ چکے ہیں past کی بھی ساری پڑھ چکے ہیں future کی آج ہم پڑھ رہے ہیں future perfect tense جی تو اگر 8 tenses وہ ہیں 9, 10 اور 11 نمبر پر جو tense آتی ہے یہ second last tense ہے آپ کی future perfect tense اس کو انشاءاللہ ہم read out کریں گے آج کس lesson میں اور تفصیل سے انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ ایک فکرہ جو کہ اردو زبان میں ہے اس کو آپ کیسے identify کریں گے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی short سی definition کیا ہے it describes an action that will be finished by a certain future date جی کہ ایسا کام جو کہ کسی future date میں مکمل ہونا جس نے ہونا ہے یا مکمل ہوگا تو ایسے action کو ہم کہتے ہیں جس میں کوئی کام آنے والے زمانے میں مکمل ہونا حاضر ہوتا ہے چکا ہوگا چکے ہوں گے چکی ہوگی لیا ہوں گا لی ہوں گے لیے ہوں گے تو یہ سارے کیا ہیں اس کی پہچان ہے ٹھیک ہے الف ہوگا یا ہوگا یی ہوگی بڑی یہ یا بڑی یہ ٹھیک ہے یا چھوٹی یہ تو یہ دیکھئے اس کی اردو پہچان ہے تو مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا structure کیا ہوگا structure کیسے یہ بنتا ہے سب سے پہلے subject ہے پھر shall have اور will have دونوں کیا ہیں helping verb ہیں اس کے دو ہی helping verb ہیں shall have اور will have ان کے بعد ہمیشہ third form of the verb استعمال ہوتی ہے past participle یعنی کہ تیسری حال جو ہے verb کی وہ استعمال کرتے ہیں تو جناب پرسیڈ کرتے ہیں نیکس پیچ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیل مستقبل کی اردو پہچان اردو کیا ایسے فکری جن کے آخر میں چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوں گے لیا ہوگا شیر مر چکا ہوگا the شیر you can say the loin the tiger will have died مر چکا ہوگا بارش تھم چکے ہوگی it will have stopped ٹھیک ہے the rain will have stopped تو اس میں آپ third form of the verb استعمال کریں گے will have اور share have کا استعمال کرتے ہوئے وغیر آئے تو اس میں ٹنس کے فکریں ہوتے ہیں مثلا میں نے خط لکھ لیا ہوگا یا میں خط لکھ چکا ہوں گا i will have written a letter اس میں نظم پڑھ لی ہوگی he will have read the point then form جو ہے اس میں ہمیشہ form کی third form استعمال ہوتی ہے verb کی جو تیسری حالت ہے fail کی verb کی تیسری حالت استعمال ہوتی ہے امدادی افعال اس میں will have اور shall have استعمال ہوتے ہیں اور ان کا کولیا یہی ہے subject will have shall have اس کا third form of the verb ہے then there is object جی affirmative sentences میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کا subject ہے then will have shall have helping verb ہے then third form of the verb ہے اور then at the end اس کے اوپر breakfast آپ جیسے یہ آپ دیکھتے ہیں they will have taken the breakfast بناشتہ کر چکا ہوگا he will have taken the breakfast ہم مکان تدیل کر چکے ہوں گے we will have changed the house ہماری ٹیم match جیت چکے ہوگی our ٹیم will have won the match negative بنانے کے لیے سب سے پہلے will اور shall کے فوراں بعد امنات کا اضافہ کر دیں گے باقی have اور third form of the work پہ گئے اور اس کے بعد object ہوگا فکر ہے کہ جو ترطیب ہے وہ ہی بالکل as it is رہے گی there will be no change so تم تنہا نہیں تم نہا نہیں چکے ہوگے you will have not taken bath you will not have taken bath انہوں نے غلطی نہیں they will not have made a mistake they will not have committed a mistake اس طرح بھی آسکتے ہیں ali دریا abur نہیں کر چکا ہوگا ali will not have crossed the river will not have crossed the river next time دیکھتے ہیں interrogative sentence jin میں direct question پوچھا جاتا ہے صرف will or shall کو اٹھا کے subject سے پہلے لگائیں گے تو تب بھی جناب change ہو جاتا ہے have ہمیشہ subject کے بعد ہی آتا ہے یاد رہے جو have اور has ہے وہ ہمیشہ subject کے بعد ہی آگئے next time دیکھتے ہیں will have or shall have subject اور third farm کے ساتھ have استعمال کرتے ہیں اور object استعمال کرتے ہیں کیا وہ گاڑی سے رہ گیا ہو گا will he have missed the train کیا چیز کیا چھپڑاسی گھنٹی بچا چکا ہوگا will the pion have run the bell کیا شکاری پرندے پکڑے جا چکے ہوں گے will the hunter have caught the birds کیا شکاری پرندے پکڑ چکا ہوگا next one ہم دیکھتے ہیں تنس میں عام طور پر دو کام کی ہونے کا ظاہر ہوتا ہے جس میں ایک کام تو کسی دوسرے کے کام کی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو have finished my work before he comes ڈاکٹر کہانے سے پہلے مریض مر چکا ہوگا the patient will have died before the doctor came before the doctor came next ہم دیکھتے ہیں کچھ formulas ہیں affirmative formula subject will have shall have third form of the work then آپ کہہ سکھتے ہیں object negative subject will have shall have not باقی have third form of the work object interactive کے لئے will اور shall پہلے آئیں گے اس کے بعد جناب سبجیکٹ آئے گا سبجیکٹ کے ساتھ ہے have استعمال ہوگا third degree third you can say the form of the work then the form of the work آخر بھی ہوگا object جناب کچھ یہ مثالے بھی ہیں examples ہیں ان کو دیکھ لیجئے affirmative I shall have seen میں دیکھ چکا ہوں گا we shall have seen you will have seen she will have seen they will have seen next time shall i have seen shall we have seen will you have seen will he be seen will they have seen what shall i have seen what shall we have seen what shall what shall you will you will seen what will he or she seen what اس طرح آپ اس کو چینج کر جاتے ہیں کی کہ ہی کے ساتھ برا کے یو کے ساتھ ہی شیٹ کے ساتھ اور دے کے ساتھ then i shall have not seen we shall have not seen you have not seen he or she will have not seen they will have not seen تو یہ تھے آپ کے فارمولات تو آج جو آپ کو ایسے زائزم دیتے ہیں ان کو آپ translation کر لیجئے وہ کل تک اپنا کام فتم کر چکے ہوں گے they will have completed their work till tomorrow اگلے مارچ تک وہ پاکستان سے جا چکے ہوں گے they will have gone to foreign countries before the next march جی شام تک بارش تم چکے ہوگی it will have rained جی in the morning it will have rained in the morning ہم اسے ماف نہیں کر چکے ہوں گے we will have not been forbidding him we will not ہم اسے ماف نہیں کر چکے ہوں گے we will have not جی we will have not been forbidden لیچے کچھ sentences ہیں ان کی جو grammatical mistakes ہیں آپ نے دلست کرنی ہیں اور اس exercise کو آپ نے مکمل کرنا ہے تو جناب انھی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اپنا محنت جاری رکھیں انشاءاللہ ان ویڈیو کے مدد سے آپ سو فیصد کم یاب ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات